حضرت حسین نے اپنا صفیر قاسد بنا کر مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجا چشکے نہ لیا کرو غور بھی کیا کرو کہ آخر بات کا بنی مسلم ابن عقیل نے کوفے میں جا کر اعلان کر دیا لابا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ لوں کا صفیر ہوں میں قاسد ہوں میرے ہاتھ پہ بیت کرو تب وہ تشریف لائیں گے کوفے کے امیروں وزیروں غریبوں مرد عورتوں نے بیت کر لی مسلم ابن عقیل نے سیدنا حسین کو خط لکھ دیا جلدیا تمام معاملہ بالکل ٹھیک ہے سارے کے سارے تمہارے ماننے والے جب خط ہاتھ سے نکل گیا کوفے کی حکومت نے کوفے کی گورمنٹ نے ایسی گولی ماری جس کا کھڑکا نہ ہوا جس کا جڑکا نہ ہوا جس کی آواد نہ آئی ارے برود کی گولی کھڑکا کرتی ہے گندت کی گولی کھڑکا کرتی ہے کارتوس کھڑکا کرتا ہے نوٹڈوں کی گولی کھڑکا نہیں کرتی وقت کی گورمنٹ نے اعلان کر دیا جو مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں گے رپیہ ملے گا پیسہ ملے گا سونا ملے گا چاندی ملے گی عہدے ملیں گے نوکریاں ملیں گی مجھے معاف رکھنا ملتان کے مسلمانوں اگر پیسہ لے کر کوئی مسلم ابن عقیل سے پھر گیا تو وہ تو بے ایمان اور اگر تم پیسہ لے کر قرآن کا ساتھ چھوڑ دو تم بے ایمان نہیں تم جو پیسے کھا کر ووٹ دیتے ہو تم سے وہاں بے ایمان جان میں کول ہوگا تم جو مرگیں کھا کھا کر چائے کی پیال لیئر بوٹ لے ڈھکار ڈھکار کے ووٹ دیتے ہو تمہیں تو حق نہیں پہنچتا کہ تم حسین کا نام لو تم حسین کے دشمن ہو مسلم ابن عقیل کے ماننے والوں کے پیچھے حکومت نے روپیہ بکھیرا دولت کا موں کھول دیا حالات یہ بنیں مورخین نے لکھا کہ مسلم ابن عقیل کے ماننے والے اتنے تھے زور کی نماز پڑھائی مسلم ابن عقیل نے چالیس ہزار نمازی تھے اثر کی نماز پڑھائی اٹھارہ ہزار نمازی تھے مغرب کی نیت باندھی پان سو تھے سلام پھیرا ایک بھی نہیں سارے بھاگ گئے مائیں پکڑ کے لے گئی آو آو مارے جاؤ گئی ایسوں کے ساتھ نہیں لگا کرتے پیسہ بھی ملے گا گھر چلو اپنے بہنیں پکڑ کے لے گئی بیٹے پکڑ کے لے گئے مائیں پکڑ کے لے گئی مسلم ابن عقیل کل ایک لاکھ بیٹ ترنے والا ایک لاکھ آدمی مسلم ابن عقیل کے ماننے والا تھا آج مسلم ابن عقیل کوفے کے شہر میں اکیلا ہے رات آگئی مسلم ابن عقیل ہاتھ چومنے والے اتنے تھے جس کی انتہا نہیں آپ حضور کے خاندان کے آدمی ہیں جی کوئی گھر نہیں جو مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر ٹھکا ہے حکومت والوں نے اعلان کر دیا جو مسلم ابن عقیل کو ٹھکانہ دے گا اس کا سر اتار دیا جائے گا ایک گلی میں سے گزرتے گزرتے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی کے مکان مکان کے دروازے پہ شیڑیاں تھی وہاں بیٹھ گئے اس مکان کی عورت نے دروازہ کھولا دروازہ کھولتے ہی کیا دیکھتی ہے اس کے دروازے پہ سورج نکلا ہوا ہے بڑا حسین بڑا خوبصورت جوان بیٹھا ہے اور جس کی لگوں میں نبی کا خون ہو وہ کتنا حسین ہوگا جن کے خون کے قطرے قطرے میں اللہ کا قرآن بسا ہوا ہو وہ کتنا حسین اور خوبصورت ہوگا عورت نے پوچھا آپ کون ہیں فرمایا پردیسی کسی کے یہاں آپ مہمان ہیں فرمایا مجھے مہمان بنانے والا آج کوئی نہیں میں کس کا مہم کل تو میں ہزاروں لاکھوں کا مہمان تھا آج میرا کون میزبان بننے والا ہے میں نبی کے خاندان کا فرغند ہوں مسلم ابن عقیل میرا نام ہے اور میں حسین کا سفیر ہوں خطرہ ہے میں جاؤں کہاں پریشانی ہے میں اکیل نہ ہوں خدا کی قسم قربان ہو جاؤں اسمائی پہ کہنے لگی آپ کے لئے میرا دروازہ کھلا ہے ہائے میرے تیرے جیسا ہوتا نا اسے وقت کا دعا کرنا جی روٹی کھلاؤں گی پانی پھلاؤں گی دعا کرنا مقدمے میں جیت جاؤں دعا کرنا اچھے گھر میری شادی ہو جائے دعا کرنا میرا بنگلہ کو ٹھیک کھل جائے بڑا ہو جائے مائی کہنے لگی اللہ والے اپنے گھر میں تجھے لے کے جاؤں گی اپنے گھر میں ٹھراؤں گی تیرے سے پہلے اپنا سر کلم کراؤں گی پر ایک وعدہ کرو کل قیابت کے دل جب ساری دلیا پریشان لوگی ذرا اللہ اللہ سے کہہ کر میری شفاحت کرا دینا کیا مانگا ہے کیا مطالبہ رکھا ہے مائی میں کیا چیز مانگی ہے تمہارے تصور میں بھی نہیں تمہارے کبھی خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ آئی تمہیں کبھی سوچا تک نہیں کہ ہمیں کسی کی شفاحت کی ضرورت بھی پڑے گی کہ نہیں مسلم ابن عقیل نے فرمایا توجہ کرنا لفظوں کا فرمایا مائی گبرانہ نبی کا خاندان بے وفا نہیں ہوا کرتا نرادہ کرتا مسلم ابن عقیل کو گھر لے گئی کھانا کھلایا پانی پھلایا مہمان نوازی کی احترام کیا اکرام کیا عظمت کی مائی کہتی ہے ام عروہ کہ مجھے میرے گھر میں چراغ جلانے کی محبت نہ آئی مسلم ابن عقیل کے حسن سے چراغ جل رہا تھا ادھر حکومت والوں نے اعلان کر دیا جو پکڑ کے لائے گا اس کو انحام دیا جائے گا عدالت کے پجاریوں اقتدار کے نشے میں دندرانے والوں تم نے کبھی نہ سوچا کہ ہمارا حکم کس کے خلاف ہے اور پھر میں با بزو ممبر پہ بیٹھ کر قسم کھاتا ہوں جو مسلم ابن عقیل کو گلی گلی انعام لینے کے لئے تلاش کر رہے تھے وہ یہودی نہیں تھے عیسائی نہیں تھے سکھ نہیں تھے ہندو نہیں تھے وہ تیرے جیسا میرے جیسا کلمہ پڑھنے والے تھے پیسوں کی وجہ سے مسلم ابن عقیل کے خون کا سعودہ کر رہے تھے گلی گلی میں تلاش جاری ہے گلی گلی میں تلاش جاری ہے ادھر حالات یہ ہیں فرمایا منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو پرہب منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو پرہب ہم نے تو جرمِ صداقت کی سزا پائی ہے چھوچوں کی دنیا بدماشوں کی دنیا جاکووں کی دنیا قاتل اور رات کرنے والوں کی دنیا اور کم تک حرام کھاؤ گے آخر ایک دل قبر میں جا کے کیلے تجھے کھائیں گے بڑی زور سور سے تلاش جاری ہے بلاخر پتہ لگ گیا مسلم ابن عقیل جس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے اس کا گھیرہ ڈال لیا گیا خیرانے والی مائی کو پکڑ لیا گیا عورت ذات ہو کر کتنی پکی کتنی سچی کتنی مضبوط کہنے لگیا کوفے والا میرا لبی کے خاندان سے ویدہ ہے پہلے میرا سر قلم ہوگا تم بعد میں مسلم ابن عقیل تک جا سکھ ہوگے اس لیے یہ وہ کاندان ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ مسکو بری دولت کے پجاریوں نے دولت کے نشے میں چور چور ہونے والوں نے اس مائی کا سر قلم سر قلم ایک مسلم ابن عقیل اکیل ایک طرف وہ مرید بھی پھر گئے وہ مقتدی بھی پھر گئے مہا چورے والے بھی بیمان ہو گئے مسلم ابن عقیل کو تیر مار مار کر چھلی کر دیا اللہ والے نے دیوار کا سہارا لیا دیوار کے پاس کھڑے ہو کر تیر پھیک تے رہے بلاخر زخموں سے چور چور ہو کر دیوار کے قریب بیٹھ گئے ایک کمیل نے تیر مار مسلم ابن عقیل کے دونوں لبوں کے اندر سے گزر گیا پلاہ کا وعدہ دے کر ایک آدمی نے گرفتار کیا پکڑ کر بادشاہ وقت کے حکمران کے حوالے کر دیا اس نے چھت پہ لے جا کر مسلم ابن عقیل کے دو ٹکڑے کر کے گلی میں پھیک دیا اندازہ لگاؤ یہ سارا کام کلمہ کو کر رہے ہیں منافقوں کی اولاد یہ سارا کام کر سکتی ہے صحابہ اکرام یہ کام کہاں کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی